مائک بھی بہت اچھا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جس جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ جگہ بھی بہت اچھی ہیں ہر اعتبار سے منکزیت کا درجہ اس جگہ کو حاصل ہے کئی جگہ کی سرحدہ یہاں سے ملتی ہیں اس لیے اس چوک کا نام چورہا بھی ہے اور اسی لیے کسی نے اس کو کوئی کاٹھی چوک سے بھی یاد کیا ہے بیرائل نام جب پڑ جائے تو پڑ جائے میرے دوستوں میرے کلمہ شریک بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج کا یہ پروگرام یہ تاریخ ساز کل ہن ناتیہ مشائرہ ناتیہ مشائرہ کا مطلب مشائرہ یہ شائعی سے ہے لیکن جب اس کے ساتھ نات جڑ جائے نات کے معنی ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف منقبت کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی تعریف ہوں اسے منقبت کہتے ہیں اور حمد کہتے ہیں جس میں اللہ کی بڑائی کی بریائی بیان کری جائے اسے حمد کہتے ہیں اور یہ کے بعد دیگرے اس کے بہت سارے سلسلے وار دراجات ہیں انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ تک پہنچاؤں گا میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ بلکل بیٹھ جائیے جناب شاہ جمان صاحب جناب رمضان صاحب جناب پرویز صاحب جناب جمشید صاحب اسی طرح یہاں کے مکھیا جی جتنے بھی ہیں پرتیری دی سب کا صحیح سب کا ساتھ رہا جن لوگوں نے اپنا وقت دیا ان کا بھی شکریہ جنہوں نے اپنا تعاون فرمایا ان کا بھی شکریہ اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کا تعاون لے کے ان کا شکریہ دکھ کریں گے وہ کری چلے گی انشاءاللہ آئیے حضرت سامین و ناظرین اس مشاعری کی نسبت ایک بہت بڑی ہے ناتیہ کیلئے اس لئے عدب بہت ضروری ہے عدب کے ساتھ جب ہم سنیں گے انشاءاللہ تو آج کا یہ ہمارا پروگرام جس میں جنب دل خیر آبادی کی آمد آمد ہے ان کی تاریخ کے لئے لوگ سالہ سال پہلے کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جنب دل خیر آبادی کی تاریخ ملتی ہے لیکن میں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں کہتا لیکن یہ محبت عشق رسول کی محبت ہے جس محبت کی آپ کیزی جس محبت کی سرفرازی اور جس محبت کی ملاوٹ اور تراوٹ جنب دل خیر آبادی کو یہاں تک گھینچ لائیں اور جنب دل خیر آبادی تصریف فرما ہے حضرت سامین و ناظرین تھوڑی سی میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ میں کبھی کبھی اردو عدب کے کہوارے میں بالکل ایسا گم ہو جاتا ہوں جس طرح سے آپ مچھلی شکار کرنے کے لئے دریا میں گھوٹا لگاتے ہیں دفتی لگاتے ہیں تو کبھی آپ چھوٹی مچھلیاں حاصل کرتے ہیں کبھی بڑی مچھلیاں حاصل کرتے ہیں تو میری عادت بھی ایک مجبور عادت یہ ہے کہ میں بھی اردو عدب کے گھوٹا زن میں جب غماز گھوٹا ہوں اور گھوٹا لگاتا ہوں تو کبھی اس میں صدف سلاش کرتا ہوں تو کبھی موتی تو کبھی ہیرے تو کبھی جواہرات اللہ ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے بادہ توحید کے مدوالوں شم رسالت کے پروانوں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر ہفتاب کی عالم تابی محشب کی چادری پر چاند کے زیہ پاشی ستاروں کی درخشانی پر گلاب کا حسن چپا پر اور رات کی رانی کی خوشبو چھبیلی پر پتر جہاں غالب ہے این اسی طرح پھیک اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف عرب و عجم پر فائق خلصہ کائنات سرکار دو جہاں محبوب ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام نبیوں پر اور آپ کو عطا کیے گئے یعنی لا زبال موجزہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے فضل کلام اللہ علیہ سائر کلامی فضل اللہ علیہ خلقی میرے دوستو میرے بزرگو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تاریکیوں کے فور کرتی ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو زندوں کے بیچ میں پڑھی جائے تو زندگی نیسر ہوتی ہے اور مردوں کے لیے پڑھی جائے تو ان کی روح کو تقدیت ملتی ہے ان کی روح کو روحانی غزہ ملتی ہے جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے ان کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں آئیے قرآن کریم کیونکہ سارے کلاموں کا صدر ہے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کے زامین بن کے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور جس نبی پر یہ آیت یہ قرآن کا نزول ہوا وہ نبی سارے سارے نبیوں کے سردار وہ نبی جس نبی کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی اللہ نے اگر اللہ نے اگر چمیلی میں خوشبو رکھی ہے تو نبی پاکس سلم کے صدقے میں رکھی ہے اللہ نے اگر چاند میں اور شورج میں روشنی رکھی ہے تو نبی پاکس سلم کے صدقے میں رکھی ہے آئیے وجہ کائنات تخلیق کائنات محبوب کائنات مقلوب کائنات مطلوب کائنات سیہ لامکہ کہ قلب مقدس میں قلب متحر میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کی دلاوت باسعادت سے آج کے اس خود سورت مرکل ہن نادیا مشاعرے کی باقائدہ طور پر ابتدہ کری جائے آغاز کرا جائے قرآن کریم کے کچھ پیغامات ہیں جو ہم سے اور آپ کے جو کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی سسکیاں ہیں ہمارے آہے بکا ہیں ہمارے درد و گرب ہیں جو ہم سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں میرے دوستو میرے بھائیو میرے کلمہ شریک بھائیو آج کا ہمارا یہ پروگرام قل ہی نادیا مشاعرہ آل انڈیا نادیا مشاعرہ اس کا میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے اس کا دو مقصد ہے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم مسلکی جھگڑے کو بھول جائیں ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں ہم ایک نبی کے ماننے والے ہو جائیں اور ہماری کتاب جو قرآن کریم کی کتاب ہے یعنی اس قرآن کریم کی کتاب کے سانچے میں ڈھلنے والے مسلمان بن جائیں ہمارے درمیان سے نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے قرآن کریم کے کیا اعزازات ہیں قرآن کریم کے کیا مطالبات ہیں جنب نومان صادق صاحب جو بہت اچھے نقیب ہیں ہمارے علاقے کے الحمدللہ ہم لوگ تو زیادہ سر ادھر ادھر کے جلسے میں ہوتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ علاقے میں رہ کر انہوں نے جو علاقے کی خدمت کی ہے اور بہت بڑی خدمت ہے الحمدللہ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے میرے دوستو میرے بھائیو بہت دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن ایک بات میں اعلان کے طور پر کہتا ہوں جو حضرات ذمہ دار ہیں ذمہ دار کا مطلب یہ ہے جو کسی مسجد کے امام صاحب ہو بلکل آپ سے میں یہ حاج جوڑ کے کہتا ہوں آپ کے لیے اسٹیج ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ اسٹیج سے ذرا سا جا سکتے ہیں کوئی بھی اگر مولانا صاحب و مفتی صاحب ہو ممکن ہو کہ میں آپ کو نہیں پہچان نہا آپ مجھے نہیں پہچان نہیں ہو آپ اسٹیج آئے کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے آپ کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے اس لئے آپ اسٹیج پہ تشریف ضرور لائیں بلکل یہ کہنے کی کوشش نہ کریں کہ فلا صاحب نے مجھے دعوت نہیں دی ہے یہ جلسہ آپ کا ہے یہ نادیہ مشاعرہ آپ کا ہے یہ کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے یہ نبی پاک کی محقل ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے میں دنیا ہوں میں اقبہ ہوں میں دولت ہوں میں شہرت ہوں میں دنیا ہوں میں اقبہ ہوں میں دولت ہوں میں شہرت ہوں نبوت ہوں امامت ہوں خلاوت ہوں شریعت ہوں طریقت ہوں بصیرت ہوں فضیلت ہوں شفاعت ہوں خداوندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں کلیم اللہ بھی میں ہوں کلام اللہ بھی میں ہوں امین اللہ بھی میں ہوں امان اللہ بھی میں ہوں حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو میرے لفظوں کے ندرت کو شخن ورپا نہیں سکتے قیامت تک کوئی بھی سانی لا نہیں سکتے میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی رات بنا ہے میری آواز میں اللہ کی آواز بنا ہے دلاوت کے لئے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے میرا پڑھنا عبادت ہے میرا سننا عبادت ہے میری توقیر کو سمجھو میری عزت کو پہچانو میرے ہر حرف سے دست نیکیاں ملتی ہے دیوانوں میں انسانوں کے دل میں ہوں فرشتوں کی زبان پہ ہوں زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسمہ پہ ہوں فرشتے خلد سے نور کی اکندیل جبلائے زمین پر عرش آزم سے مجھے جبریل تبلائے اور محمد مصطفیٰ سے پھر ہوئی تھی ابتدہ میری انہی کی ذات اکتس پر ہوئی ہے انتہا میری میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ کو ہے میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے فضیلت کا میں دریہ ہوں محمد فضیلت کا میں دریہ ہوں ہدایت کا سمندر ہوں مسلمہ کی ضرورت ہوں محمد کا مقدر ہوں مسلمہ کی ضرورت ہوں محمد کا مقدر ہوں ارے بہت چالیں چلیں باطل نے مجھ کو آزمانے کی مجھے بخشی گئی ہے عزمتیں سارے زمانے کی سنو میں بادشاہت ہوں محمد تاج ہے میرا یہ دنیا کیا زمین سے آسمار تک راج ہے میرا میں حادی ہوں میں رہبر ہوں تمہارا اے گنہ گارو مگر تم مجھ سے غافل ہو سنو اے حرز کی مارو کبھی خوشحال تھے اب حال سے بحال پھرتے ہو لیے رسوائیوں کا نام اعمال پھرتے ہو خطاؤں پہ بھی آج شرمندہ نہیں ہو تم فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم آئیوں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا جناب شباب یوسفی صاحب آپ بھی تشریف لے آئے اور جناب عابد صاحب آپ بے گو سرائے سے آئے ہیں آپ بھی تشریف لے آئے اسی طرح جناب حبیب الرحمان صاحب چمپارن گاندھی کی تھرتی سے تشریف لائے ہیں اور جناب بھائی صاحب اس میں تھوڑی سی آپ زندگی ڈال دیجئے تاکہ میں بھی زندگی کے ساتھ ان زندگی میں رہنے والوں سے زندگی والی زندگی پیدا کر سکوں اور یہ زندگی سے جڑ جائیں تاکہ میں بھی زندگی کا حصہ بن گا ہوں الحمدللہ بہرحال بہت اچھا سننا ہے آپ توری سے توری آتھوڑا آگیا دیئے نیر کمالی صاحب کہاں گئے ہیں آپ آئیے آئیے نا آپ ایسے چھپے رہ رہے ہیں میں سے جیسا لگ رہے ہیں کہ آپ جیل سے چھوٹے آئے ہیں آئیے ماشاءاللہ آپ نبی کے سچے وارث ہیں حضرت حسطان کی غلامی میں غلاموں کی غلامی میں اپنا نام درج کرائے ہیں اس لئے آپ آگے تصریف لے آئیے جنبے دل خیرابادی کی زیارت کریے اور یقین جانی ہے انشاءاللہ میں آپ کو بہت دیر تلق رکھوں گا جب تک آپ کی مشین پوری گرمہ ہٹ میں نہیں آ جائے گی تب تک دل خیرابادی کا کیپسن میں آپ تک نہیں پہنچاؤں گا اس سے پہلے اگر انفیکشن کے طور پر انجیکشن کی ضرورت پڑے گی وہ میں اپنا کام کرتا رہوں گا حضرت مولانا اماناللہ صاحب چترویدی دامت برکہ تحملالیہ نے جس محصد کے لئے میں نے دعوت دی الحمدللہ ہندو مسلم بھائی چارگی ایک تکھڑتا یہاں کی گنگا چمنی تحزید کو انہوں نے مثال میں پیش کریش اور واقعی یہ جروید کا مطالعہ کریں وہاں بھارت کا مطالعہ کریں تلسی داس کی کتابیں پڑھیں تو ایسا لگے گا ہم سب ایک ہیں لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے درمیان نفرتوں کی ایسی دیواریں پیدا ہو گئی ہیں جس کا منحدم کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یاد رکھنا میرے دوستو وطین دور نہیں ہے جب ہمیں اور آپ کو مولی گاجر کی طرح کٹا جائے گا ہمارے ہندو بھائی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم ہمیشہ سے ہم ہمیشہ سے اس دھرتی میں ہم نواشتی کے ساتھ محبت کے ساتھ ایکے بعد دگرے چلتے سے آئے ہیں لیکن آج بدقسمتی سے بدعنوانی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے درمیان نفرت کی زہر نفرت کی زہر علوت فیضہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم چکے ہندوستان والے ہیں اور ہم ہماری نسبت نبی پانچ سلاللہ علیہ وسلم سے ہیں اور میرے نبی کا فرمان ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی اپنے وطن کا خدار نہیں ہوتا ہے ارے ہم مسلمان ہیں میرے نبی کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے جس نے میرے ہندو بھائیوں ہم سب ایک ہیں ہم عقیدتاً آپ کو بھائی کہتے ہیں اور کیوں نہ کہیں چونکہ آپ بھی ہندوستانی ہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں اسی لئے کسی نے کہا تھا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے چترویدی صاحب کی تقریر پر بروقت مجھے یہ چار مصرے یاد آ گئے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے اب پیٹ جائیے ماشاءاللہ دیکھیں میں نے کہا تھا جنب شہروز صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ کہائیں گے لوگ تھنڈ میں چکڑ جائیں گے اسی طرح جنب دلبر ذہبت اور دلبری والی کیپیت میں مقتلع ہو گئے تھے اگرچہ وہ ڈاکٹر ہیں لوگوں کو انجیکشن لگا کہ وہ بہرحال پیدار کرتے ہیں لیکن معروف رہی اس انجیکشن کا مالک ہے جنب دل خیرابادی جانتے ہیں یو پی میں جب ہم لوگ انجیکشن دیتے ہیں تو لکنوں کی خشبو آتی ہے اور وہاں سے کچھ چیلے چپاٹے ایزے بھی آتے ہیں جن میں تھوڑی بہت بدبو بھی آ جاتی ہے لیکن ہماری اس کے عقیدت کی وہ جولانی ہوتی ہے اس کے عقیدت میں ہماری جو چھنگاری ہوتی ہے اس تاریخ کو دور کرنے کا بہت بڑا گویا کہ ہمارے پاس ٹیبلیٹ اور کیپسول کے شکل میں موجود ہوا کرتی ہے الحمدللہ وہ سارے بیٹریل اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کھاڑی ہاتھ کی سرزمین میں آج دیکھ رہا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ شیر پہ پڑھ رہا تھا نومان صادق صاحب تھوڑی توجہ دے دیجئے گا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ تکلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ تکلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے ہندوستان کی رانائیاں ہندوستان کی خوبصورتی کی اکاسی اور اس کے حسین مناظر اور اس کے دلکش اور دل روبہ مناظر پہ جہاں مسلمانوں کا کردار ہے وہی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی کردار ہے اس لیے یہ دیش یہ ملک یہ بھارت ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہماری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے اکتہ کھنتہ کے ساتھ جس طرح ہمارے پرکھوں نے اس ملک کے لیے قربانی آتی ہیں ہم بھی قربانی دیں گے چدرویدی صاحب کی گفتگو ختم ہو گئی اب ناجیہ مشاعرے کا پوری طرح سے میں انشاءاللہ آغاز کروں گا میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سے آپ جڑ جائیے اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت خلوص و للہیت کے ساتھ صدق دل سے سب لوگ پڑھیں باوازے بلند اللہم صلی اللہ محمد شروع کرتا ہوں مفتی شہنباد ناصر صاحب جنب دن خیرابادی صاحب وستاج شاعر جنب ماہر بھارتی صاحب شاہید یوسفی صاحب کے شرمندہ تابیر خواب جنب شباب یوسفی صاحب اگر پورے شباب کے ساتھ تشریف لا چکے ہوں اچھا الحمدللہ میں ادھر میری نظر نہیں پڑی تھی بہت بڑے خدمت خلق کا جذبہ اپنے دلوں میں پینا رکھنے والے جو سماس سیرکھ ہیں ماشاءاللہ جنب افروز صاحب جو زیلہ فارسد ہیں بہت لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں ہمارے اس ناتیا مشاعرے کا انہوں نے کوئی حصہ بننے کو تشریف لائے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے اچھا یہاں کے مکھیادی نہیں دیکھ رہے ہیں مکھیادی بھی اگر ہوں یا ان کے صاحب زدگان ہوں ان سے بھی گزاری سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں آپ سب کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آپ سے اس سماعت کی تقدیر اور تصویر بدل سکتی ہے آپ ہمارے سماعت کے تقدیر اور تصویر ہو ہمارے مستقبل کو تاپنا کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیرے اور جواہرات ہیں اس کے آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں مکھیادی جنب فائر صاحب باریک صاحب جو بھی میرال پرتینیدی ہیں جو بھی خدمت خلق کا جذبہ سینے میں محفوظ سمیتی صاحب سمیتی صاحب کا نام اصل میں اس وقت دیا جائے گا جب سمیتی صاحب خدمت خلق کا بھلا جذبہ یہاں دکھائیں گے آئیے اگرہ کے سامین و ناظرین نادیا مشاعرے کی بازابتہ شروع کری جائے اور میں یہی سے چاہتا ہوں کہ ذرا محول کو بنا دیجئے ایک بار پورا مجمع پیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ پورے پیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ اب شیر سنیے خدا یا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے خدا یا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے میری آنکھوں میں تیبہ کی ہسی تصویر ہوتی ہے خدا یا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے میری آنکھوں میں تیبہ کی ہسی تصویر ہوتی ہے اور ہمیشہ نید میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں نہ جانے کیا میرے صاحب کی تعبیر ہوتی ہے ہمیشہ نید میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں نہ جانے کیا میرے اسخواب کی تعبیر ہوتی ہے اور غلمانِ محمد کے غلاموں کی غلامی میں شہنشاہی سے پڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے شہنشاہی سے پڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے غلامانِ محمد کے غلاموں کی غلامی میں شہن شاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے اور وہ لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں سچی بات ان کی عقیدت اس زمین سے اس طرح پیوست اور منحہ ہوا کرتی ہیں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ انگوشتے بدندہ ہوتا ہے ایک آش روزہ رسول کی زیارت ہو اور میلے آنکھیں بالکل رشک بری نگاہوں سے دیکھیں اور کوئی مجھے منہ کرنے والا اور ہٹانے والا نہ ہوتا یہ شیر سن کے حجاج اور عمرہ کرنے والے ظاہرین تڑپ اٹھیں گے اور ہم لوگ جو عمرہ نہیں کر پائے ہیں اللہ ہم سب کو عمرہ کرنے کے توفیر پتا کرے حج کرنے کے توفیر پتا کرے شیر سنیے عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پیلو عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پیلو وہاں کے پھول کی پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے وہاں کے پھول کی پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے خدا یا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے میری آنکھوں میں طیبہ کی حسی تصویر ہوتی ہے آئیے اپنی آنکھوں میں طیبہ کے حسی مناظر کو سجایا جائے اور صیرت طیبہ کے گلدان میں اپنے الفاظ کو سجایا جائے اور اس وقت حضرت حسان کے غلاموں کی غلامی میں اپنا نام شمار کرنے والا شاعر بلبلے بنگال جنبِ خاری فردوس انجم کا سہارا لیا جائے اس توقع اور امید کے ساتھ کہ اس وقت خاری ہارٹ میں بزبانِ حال وقال وہ نقمہ شرع ہوں گے لیکن عشقِ رسول کی وہ قیفیت اور مستی تاری ہوگی کہ آپ بالکل محفو ہو جائیں گے مست و بے خود کی قیفیت ایسی تاری ہوگی کہ آپ بالکل تصورِ بدہی کی شکل میں روضہِ رسول کی زیارت کرنے لگیں گے